جڑا فروز آباد کی شکوہباد میں گروہ وار کو لکھناؤ سے آگرہ جاتے سمیں کاراگار ایوام ہومگارڈ سوطنتر پربھار راجہ منتری کا پرطاپور چورہہ لورڈ کرشنا ہاؤسپیٹر کے پاس فاجپا کارے کرتاؤں نے جوڑ دار سواگت کیا اس دوران انہوں نے جیز سے رہا کیے گئے قیدیوں پر کہا کہا کہ سرکار نئے یہ ہے احتحال سے ایک پیسرہ لیا ہے جڑا فروز آباد کی شکوہباد میں گروہ وار کو لکھناؤ سے آگرہ جاتے سمیں کاراگار ایوام ہومگارڈ سوطنتر پربھار راجہ منتری کا پرطاپور چورہہ لورڈ کرشنا ہاؤسپیٹر کے پاس فاجپا کارے کرتاؤں نے جوڑ دار سواگت کیا اس دوران انہوں نے جیز سے رہا کیے گئے قیدیوں پر کہا کہ سرکار نے احتحال سے پیسرہ لیا ہے کاراگار ایوام ہومگارڈ سوطنتر پربھاری راجہ منتری دھرمویر پریجاپتی لکھنا اسے آگرہ جاتے سمیں پرطاپورت چورہہ لورڈ کرشنا ہاؤسپیٹر پر پہنچے جہاں بھاجپا کارے کرتاؤں نے ان کا زور دار سواگت کیا اس دوران کارے کرتاؤں نے ان کو فول مالائیں پہنائیں ایتھیاس ایک کام ہوا پرمارت کا کام ہوا ہے میرے من میں تھا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے استعاپنا کے دیوش پر ایک پرمارت کا کام کیا جائے اپنے بھاج کے ادھکاریوں نے کہا کہ ایسے کتنے قیدی ہیں جو ارث کے ابحاؤں میں جیلوں میں بند ہیں اور وہ نہیں دے پا رہے 136 لوگوں کی شوچی آئی ہم نے کچھ سماس شیور سے بات کی ان کا جمعہ ارث جو نیائے پالکہ کے مادھیم سے جو ان کا ارث رنڈ لگا تھا وہ جمعہ کروایا اور ان کو مہلاؤں نے ان کا تلک لگا کر سواگت کیا راجہ مندری نے وہاں اوپس سے دھومگارڈ کے جوانوں سے ہاتھ بھی ملایا اور ان کا سواگت کیا اس دوران وہ میڈیا سے بھی روبرو ہوئے اور کہت کی جیل سے قیدیوں کو رہا کرنا سرکار کا اتحاس ایک فیصلہ ہے سواگت کرنے والوں میں ڈاکٹر رام کیلاش یادف نگر ادیقش وشال گپتہ سوشیڑ یادف میانک تیواری آدھی لوگ موجود ہے